ہاں جی مسلمان ہے کافر ہے کال سچی سے جیدہ سے چار پھوکا مردہ سر جدے کافر اچھا بولنا کافر ہے اچھا بولنا اچھا بول ماما کافر ہے جنہ جنہ پاکستان میں جتنے بھی جالی پیو جالی عامل جالی بابا ہیں ان کو میرا چیلنج ہے پاکستان کے اندر اگر تم نے جادو کر کے یہ جو جنات بیٹھتے ہو لوگوں کے اوپر یہ تکلیفیں دیتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو اس کے اوپر آپ پیسہ بٹھوڑتے ہو پاکستان کی عوام سے میرا آج ان سے چیلنج ہے جو جالی ہے جو عامل جو جادو گھر کرتے ہیں جادو گھروں کو میرا آج چیلنج ہے اگر آپ لوگ میرے اوپر جادو کرو اور مجھے ایک ٹائم دو کہ تمہیں اس ٹائم میں یہ تکلیف ہوگی یا یہ ہوگا وہ ہوگا فلانا ڈھمکانا جیسے تم لوگ اپنے مردین کو ساتھ کرتے ہو تو اگر میرے ساتھ کچھ ہوا تو میں آپ کو لائیو لوں گا اور آپ کو دنیا کو میں بتاؤں گا کہ یہ عامل سچا ہے نہیں تو پھر لائیو ویڈیو پھر بھی آپ کو آنا پڑے گا اور آپ نے معافی مانگنی ہے پوری دنیا کے سامنے آپ نے توبہ کرنی ہے اور ہر وقت اللہ کے آگے گٹ گٹ آنا ہے تو میرا آج چیلنج ہے ان جالی جو کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کی عوام کو جالی طریقے سے لوٹ رہے ہیں پیسے کے ذریعے ہر طرح سے وہ لوٹ رہے ہیں میرا آج ان کو میسیج ہے کہ اگر تم لوگ میرے اوپر کالا جادو کر دو جھنات بھیج دو تو میں آپ لوگ کو مان جاؤں گا یہ میرا چیلنج ہے ہاں خطیب حسین علی سرکار کی کل ویڈیو تھی اس کا تھم نیل جو ہے وہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے اس تھم نیل کے اندر آپ دیکھیں جب کلندر کی آمد ہوتی ہے تو بارش بھی تھم جاتی ہے ناؤزو بلہ بلاورہ شریف میں شرک ہوتا ہے وہ خود کو پتہ نہیں آپ کو کون سا ولی ماننے لگ گیا ہے کہ کلندر آتا ہے تو بارش بھی تھم جاتی ہے ناؤزو بلہ ناؤزو بلہ کہ اللہ پاک جو ہے نا اس کے آنے سے بارش بھی روک دیا جیا اسطاقفر اللہ شرک سے بچیے پاکستانیوں لوٹ آؤ اللہ کی طرف نہیں تو آخرت میں آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ آپ سوچ نہیں سکتے دنیا میں بھی آپ زلت و رسوائی کاٹتے رہو گے اور آپ ہمیشہ پوری زندگی جب تھی کر اس دنیا کے اندر رہو گے تو آپ بھٹکے رہو گے خدارہ واپس آجاؤ اللہ کی طرف نماز پڑھو قرآن پاک پڑھو اللہ کے آگے بس گڑ گڑاؤ اللہ کی سوا کوئی بھی آپ کو نہیں دے سکتا ہے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو میرا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ کو بتا سکوں کہ آپ لوگ جو بھٹکے ہو جو شرک کر رہے ہو وہاں پر مزارہوں پہ جا کے بلاوڑا شریف میں جا کر جو آپ کہتے ہو کہ یہ جو حق خطیب ہے مجھے دم کرے گا مجھے یہ کرے گا تو مجھے شفاہ مل جائے گی بھائی شفاہ صرف میرے اللہ کے سوا کسی کے اندر دم نہیں ہے شفاہ دینے کی جالی پیروں سے بچی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حگار ٹی وی کی جانب سے تمام سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سنگے دوستو اپنی فیملیوں کے ساتھ خوش اور آباد رہ کریں اور ایک ویڈیو میں میسیج ہوتا ہے میرا آج کا جو میسیج ہے وہ ہے مایوسی مایوسی انسان کو جب کسی طرح سے بھی مایوسی ہو سکتی آپ بیمار ہو آپ کا بزنس میں لوس ہے کسی طرح سے بھی آپ کو مایوسی ہوتی ہے یعنی کہ مایوسی ایک وہ چیز ہے کہ جب آپ کوئی کاروبار کرتے ہو تو آپ کا کاروبار نہیں چلتا تو آپ مایوس ہو جاتے ہیں اگر آپ بیمار ہوتے ہو لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے شفاہ دینے میں اللہ تعالیٰ شفاہ تو دیتا ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن مایوس ہو جاتے ہو پھر در بدر کے مزاروں پہ جانا جالی آمل جالی پیر جالی بابا ان کے پاس آپ جاتے ہو تو شکر ادا نہیں کرتے ہو تو شکر ادا کہ اگر وہ الحمدللہ کہ آپ کے سانس چل لیے آپ کی آنکھیں ہیں آپ کے پاس ہاتھ ہیں آپ کے پاس چلنے کے لیے ٹانگیں ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے اللہ پاک نے اتنا پیارا دنیا دی ہوئی ہے تو ہر وقت مایوسی سے اگر آپ نے چھٹکارہ پانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ہر وقت الحمدللہ شکر الحمدللہ پڑھنا ہے ہر وقت جب بھی آپ پانی پی رہو آپ سو رہو آپ بیٹھ رہے ہو کسی سے بات کرو ہر وقت آپ نے شکر الحمدللہ پڑھتے رہنا ہے یہ ورد کرتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی اچھا دوسرا جو ہے آج ہمارا ایک بار پھر سے ہم جو ہے نا کسی ایسے پیر کے اوپر بات کریں گے لیکن یہ وہ پیر نہیں ہے جو حق خطیب حسین علیہ السلام کا جو شوف شوف کرتے ہیں وہ دوسرے پیر ہیں اچھا آپ نے کر رہا تھا تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے پیر عظمت نواز سرکار ان کا نام ہے یوٹیوب کے اوپر ان کا نام دیکھا ہے ایک ہمارے ویورز نے دیکھنے والے نے اس نے مجھے کومنٹ کیا تھا دو تین ویڈیو سے پہلے اس کے بعد میں نے تین ویڈیو اپلوڈ کی ہیں اس کے تین ویڈیو سے پہلے انہوں نے مجھے کومنٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا ہے کہ پیر عظمت نواز سرکار ان کا نام ہے اب یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں گے تو یہ ٹوپ پر آئے گا ان کے جنات یہ وغیرہ نکالتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ پیر جالی ہے کیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں اپنا رییکشن دیں بتائیں تاکہ ہمیں پتا چلیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے ان کو کومنٹ میں جواب تو نہیں دیا لیکن میں نے ریٹ کر لیا تھا پڑھ لیا تھا تو میں نے سرچ کیا یوٹیوب کے اوپر پھر ان کے ویب سائٹ کے اوپر ہر جگہ ان کے بارے میں تو پتا چلا واقعی یہ پیر ہیں جنات وغیرہ یہ نکالتے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ان کے اوپر سرچ کرتا رہا ساتھ میں دوسری بھی ویڈیو مجھے اپلوڈ کرنی تھی کتیب کے بارے میں جو جالی ملنہ جالی پیر ہوتے ہیں ان کے بارے میں ابھی لاسٹ جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ جالی ملنہ تھا جو کہ بہت ہی گندہ اس کے اوپر میں دوبارہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی تو اسی ویڈیو کے اوپر پھر سے ان کا کومنٹ آیا جس نے مجھے پہلے کومنٹ کیا تھا تو میں نے ان کو پھر جواب دیا میں نے کہا بھائی آپ کا میں نے کومنٹ ریٹ کر لیا تھا تو میں آپ کو جواب نہیں دے سکا لیکن میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں میں ان کے بارے میں سرچ کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کیوں کہ کسی طرح بھی آپ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر آپ کو بولے کہ بھائی اس کے اوپر آپ جانا ہمیں بتائیں کہ یہ پیت جالی ہے یا سچا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے کہنے کے اوپر فورا نہیں دوسرے ٹائم میں ویڈیو بناوں اور بتاؤں آپ لوگوں کہ نہیں بھائی یہ تو جالی پی رہے جب تکر آپ سرچ نہیں کرو گے آپ اس کے بارے میں جانا ہوگی نہیں تو تب تکر آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھی تومت لگا دو کسی کے اوپر بھی انگلی اٹھا دو تو اس لیے تو میں پھر ان کے بارے میں سرچ وغیرہ کرتا رہا اور ان کو بھی میں نے بتا دی اپنے دیکھنے والے کو کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں میں آپ کو بتا دوں گا اور ویڈیو بھی اس کے اوپر بنا دوں گا تو فائنلی آج ان کے اوپر میں نے کافی سرچ کرنے کے بعد کافی چیزیں دیکھنے کے بعد پیر عظمت نواز سرکار کے بارے میں جو انا آج ویڈیو بنا رہا ہوں تو دو ویڈیو ہوں گی دو ویڈیو آپ کو دکھانے کا مقصد یہ جالی ہے یا سچا پیر ہے جنات نکالنے والا تو آئینڈ میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ جالی ہے یا سچا ہے دو ویڈیو ہوں گی تو ویڈیو کے اندر کیا مختلف ہے کیا چیزیں مختلف ہیں آپ نے نوٹس کرنا ہے اگر آپ نوٹس نہیں کیا تو مشکل نہیں ہے میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا جو میں نے ابزرب کی ہے میں نے نوٹس کی ہے جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں جس سے مجھے لگایا کہ یہ پیر جو ہے نا کیا ہے تو وہ تو میں آپ کو اینڈ میں ہی بتاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن گھنٹی کا جو نشان ہے اس کو ضرور دبائیے آل جب گھنٹی کا نشان پہ دبائیں گے تو اس کو آل کر دینا ہے اور ویڈیو لائک بھی کرنا ہے اگر آپ کو پسند آئے تو ڈس لائک کر دیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرنا ہے تاکہ میرا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں کہ میں نے ویڈیو بنایا اپلوڈ کیا تو وہ وہیں پڑھی رہے لوگ دیکھنے دیکھیں گے نہیں جب آپ تکر شیئر نہیں کرو گے تب تکر لوگ دیکھیں گے نہیں تو ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کریں تو چلیے دیکھتے ہیں پیر عظمت نواد سرکار کے بارے میں جو کہ جنات نکالتے ہیں کیا یہ واقعی ہی جنات نکال لیا ہے یا پھر ڈراما ہے پیر صاحب کا تو لیٹس سٹارٹ یا پھر م صحبہ aspirations م صلی اللہ علیہ وسلم یا hole یا dalی تاکہ تắtز ہوں گا مجھے تھے الم quería اوہ جانت کچھ کچھ میک نہیں ہوں میں بچہ ہوں کہ دن میک لئے گا بچہ ہوں شیئر جیندی ہے تو اس کا ہے یہ کیا تو یہ کوئی چھوٹی پچی ہے چھوٹی بچی ہے پھر سر ڈرامان بچی پچہ سار کہ اوہ کی تPCھا ہے آپ پھر اوہ جانت کچھ میک لئے گا اگر میری بات کرو اگر تو میں جود ہوں اللہ اگر بدماشی کی چار بھوکے مارکے تو میں جلاد ہوگا جلاد ہو یا نہیں اچھا یہ بتاو اچھا یہ بتاو بچی ہے کیا روک کیوں رہی ہے مصرموالہ کام پر ہے تمہیں دو بچی کے ساتھ بار اور تاکس نہیں آیا مکہ بولو بچی کے ساتھ باندیا بچی میں بچی میں سر گیا ہے تو آزاد ہونا چاہتی ہے یا تو جلا دوں میں تمہیں چار پھوکیاں مار دوں جل سکتی ہے نہیں جل سکتی ہے تو طاقت ہے یا نہیں اللہ کی قرآن ہے بول طاقت ہے طاقت ہے تو جنہی یہ بتا تو چھوڑ دی ہے میں کچھ بھی نہیں کہتا بات کچھ بھی نہیں کہتا سر پر میں نے عادت ہے جنہی بات سر تو مسلمان بھی ہے تو نے بولا ساتھ ہے تو یہ بتا بچی کے بات جنہی ہے یا بیٹی کچھ بھی نہیں کہتا ربیہ ربیہ یہ بتا تو جنہی کیا نوڑی لے گی اس بچی میں کیا کیا نفصال کر رہا ہے تو مجبور ہے تیری بچے کے ساتھ ایک پر میں نہیں دینا ایک پر میں نہیں دینا اور اس اس کو مار دو دو سال میں موٹے موٹے کون اس کے کیا کیا نفصال کی ہے اس کو پر نہیں دیا اور اس سے بہت ساتھ باتمیزی کروائی ہے باتمیزی کروائی ہے گھر سے پگاڑے کی بھی کوشش کی ہے گھر سے بھاگ جائے اچھا تو جنہی ہے بتا مجھے یہ ایک اور بات ہے بابا جیس کو پنچھے ہے وہ ایک عورت ہے کیا نام ہے جو اگلی بتا گئی ہے کیا نام کیا نام کیا ہے یہ کیا لگتی اس کی چٹی لگتی ہے اس تبیزو پر خرچہ کتنا ہوا ہے بہت زیادہ ہو ہے تاکریبہ موٹا مولا کتنا ہوا ہے لاکھ تو ہوا ہے چٹا خرچہ ہوا ہے نہیں ہے اچھا ابھی تُو یہ بتا مجھے تُو نے چھوڑنا یا نہیں چھوڑا میں نے چھوڑنے کے بہت کوئی ہے گھتے ہو تیرے پچھے کو پبیشہ بھی ہے تو پبند ہے پپند ہے یہ کہا تو اپنے کبیرے پر جانا چاہتی ہے موٹا کے پاس بھیجو پیدا ہے جانا چاہتی ہے جانا چاہتی ہو تو جانا چاہتی ہو تو جانا چاہتی ہے خوشی سے دیسم بیابت کے بارے آسان بھالتا خوشی سے مطفیوں پر خوشی تھیا خوش ہو گیا آئی سبے اور خوشی تھیا خوشی تھیا اور خوشی تھیا اور خوشی تھیا اور خوشی تھیا اور تاکتش تھیا اور تاکتش تھیا تاکت کوئی نہیں ہے جو سفر کہا تکت شخص موڑا ہے تو پاپا ناہین تیرے پچھل تہویز ہے میں اپنا یہاں سے بینی بیکٹھا ہو تو تھویز نے کارا ہے ٹھیک ہے میں تہویز نکالتا manufacturers اس کی عجل حذر سے پابند ہے میں پر تمہیں آزار کر دیں تو دیکھ رہے ہیں تو اگر کے انداز میں ابھی پرواز کر دیں گے اس کو نزارا کر جو جو اس کی اگر پر ابھی پوبید ہے پابند ہے نکال میرا بلی اور کے گیا ہے پیدل گیا ہے بلد اور کچھ نہیں کہتے کیا کہ ایسے بولا ہاں کچھ نہیں پوریحہ حذار رہتا ہو اگر کیا پاس طاقت خلق ہے طاقت والا ہے ناروالا ہے طاقت والا ہے اس کے باس طاقت ہے بہت زیادہ طاقت ہے تیرے پاس تاکر زیادہ یا اس کی میرے بیلی کے پاس اس کے پاس یا بیلی کے پاس زیادہ ہے ہاں ہاں میرا بیلی ہے بھی کام ہو جا مجھے بھی نظر آرہا ہے میں سے تصدیق کر رہا ہے تو سن مو رہی ہے جون مو رہی ہے یہ کار سے تبیر اٹھانے نظر لگا یہ جو آگے دوسرے بتا گئی ہے نا تو بھی بتا گیا نا یہ جنگوری میں اور لاہور میں بہت زیادہ طویز ہے کتہ ہے لاہور میں لاہور کی جگہ پہ ہے کبرستان میں کبرستان میں کبرو کے اندر ڈالے ہوئے یا مردو کے موں میں ہے کبرو میں کبرو کے اندر ڈالے ہوئے میرے بیلی دکھتے کھائے کچھ اٹھا لیں گے اس میں کلی روگے یا ہے ابھی دون رہا اور بھی کلی روگے کلی روگے ابھی تو یہ بتا جنگوری تو میرے پاس رہے گی یا اپنے قبیلے میں جائے گی ازاد ہوگے ہاں اپنے پاس رہا ہے اپنے قبیلے میں جائے گی اپنی ماں کے پاس ہے تجھے اپنی ماں کے یاد آتی ہے نہیں آتی ہے آتی ہے کتی آتی ہے مولا ماں کے کتی یاد آتی ہے مولا کیجے جدو گھر نے کابو کیا ہوا تھا تو ماں تجھے دیکھتی ہے یا نہیں چھوڑتی ہے تو ماں کو پتہ چل گیا تو جدو گھر کے پاس قائد ہے کبھی اسے چھوڑانے کی کوشش کی ہے چل تو اس کو باتے ہیں چل تو جا آج میں آزاد رہا تھا چل تو سیدہ اپنے باہت کے پاس جانتے ہیں تجھے کس علاقے میں ہے جو کوئی جو کوئی جو دکھا ہے لاہور ہے کراچی ہے ادرافاد ہے گجنا والا ہے کہا پہ ہے لاہور میں لاہور میں ابھی تفیز نکل گئے اسی وجہ سے تو پابند ہی ابھی تو طاقت سکتے ہو آپ کو بیٹھا ہوں طاقت سے جسے ہیں جہاں 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 وہ وہ تک سے کہہ آرہا ہے وہ نہیں تکل گیا وہ نے لے لیا اللہ 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 محمد رسول اللہ محمد حضورہ مجھے قسم ہے حضور سلمان بن دودہ علیہ السلام کی بچی کو چھوڑ دیا بچی کو چھوڑ دیا اس کے پاس کی آئے گے اس کو تانگ نہیں کریں گے اگر ہم دوبارہ آئے اگر ہم دوبارہ آئے ہمیں قیاد کر لینا قتل کر لینا پکا وعدہ کیا ہے دیکھ لیں پھر پکا کیا ہے ابھی اور کے جائے گی پدل جائے گی اپنا کبھیلے پہ کچھ چیزا جاؤں گے اللہ حافظ اسلام علیکم پھر آپ کا طارق صاحب کی چھوڑ سے آپ ہے کیسا محسوس کریں پہلے سے آپ کچھ رات میں بہتر فیل کریں تو پیر صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے یہ بچے جاتے ہیں یہ در جاتے تھے در جاتے تھے کتنا عرصے سے در جاتے تھے اللہ آپ کو مزید شفاہ دے اور آپ کو اس دنیا میں جو بڑا دیکھ لیں آپ ان کو کیا محسوس دینا چاہیں گے تو آلہ جسے محسوس کریں ہم یہ دینا چاہیں گے مجید پیچھے در جتر ہے یہ سارے اس سے رابطے میں رہیں جو مجید نہیں پہنچ سکتے وہ بھی کوشک ہیں آلہ جسے محسوس کریں آلہ جسے محسوس کریں میں نے دو مینے سے بار بچوں آلہ جسے محسوس کریں تو آلہ جسے محسوس کریں آپ کو دیکھ لیں تو کتنا پیسے آپ نے خرص دیا ہوگا تو بیاسی ازار پیاتھا سار میں نے کہا ہمیں دب نگاتی ہے سار کیونکہ ایک عام نارمل آدمی کے لیے بیاسی ازار پی اس کے لیے بری چیز ہوتی ہے تو آپ نے ادھر کوئی پیسے برا تو نہیں دیئے پیر صاحب کے کسی خادم نے آپ سے ڈیمانڈ کی ہے پیسے دے دیں یا کوئی ہمیں لائٹنگ کروا دیں دربار کی میں کہتا ہوں انہوں خادموں نے مجھے یہ ہی ہے کہ تقیبن ہر چیز میں نے کہی ہے انہوں نے بسترے رات کو دیا ہے لنگر دیا ہے ہو سکا ہے پانی میری پچی مانگا ہے تو اس کو بسکٹ بھی اپنے طرف سے لا کے دیئے ہیں تو ہر چیز ریپ ڈی ہے تقیبن انہوں خادموں نے ہی میرے خیترے لگا دیئے ہیں کہ انہوں نے اپنے طرف سے چیزیں لا کے دیئے ہیں یہ تو ماشلہ استانہ آلیہ میرا کوئی یہ نہیں ہے کہ میں کسی بھی پیر یا کسی بھی ملہ کے اوپر ایسی بلا وجہ انگلی اٹھاؤں یہ دونوں ویڈیو کا مقصد کیا تھا آپ لوگوں کو دکھانے کا کہ یہ ایک ہی لڑکی تھی چھوٹی سی بچی تھی یہ پلانٹڈ ان کے بندے تھے صحیح ہے یہ پہلے ہیں چھے منہ پہلے ہیں اس لڑکی کے بچی کے ساتھ ایک اور شخص کھڑا تھا آج چھے منہ کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی جنات ہے اس کے اندر بھائی جنات ایسے نہیں ہوتے جن نہیں ہے اس کے اندر یہ ان کے پلانٹڈ بندے ہیں حق خطیب یہی کرتا ہے ویڈیو بناتا ہے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو میں نے یہ شفاہ دے دی میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا اور آپ لوگ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ حق حق خطیب کرنا شروع ہو جاتے ہو تو یہ بھی جالی پیر عظمت نواز سرکار یہ بھی جالی ہیں جنات کا میں آپ کو پہلے بھی تفسرہ کر چکا ہوں کہ جنات کی جو ہے نا ہیں جنات ہیں قرآن پاک میں جب اس کا ذکر ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنات ہیں لیکن یہ جو ایڈوائٹیزمنٹ کر رہے ہیں ویڈیو بنا کر لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور ان کا ایک بیٹا ہے وہ تو آن لائن دم بھی کر رہے ہیں جیسے حق حطیب فوقوں والی سرکار جو تسبیح کو جائے نا جیسے یہ تسبیح کو یوں کرتے ہیں انگلینڈ کے اندر اور امریکہ کے اندر دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جی بھائی ہم دم کر دیا تمہیں ابھی شفاہ مل جائے گی یہ ہو جائے گا تمہیں وہ ہو جائے گا تو ان کا جو بیٹا ہے پیر عظمت نواز سرکار کا وہ بھی یہی کر رہا تھا ان کے بیٹے کو بھی میں نے دیکھا یہ با بیٹا دونوں ہی ایک ہی کام پہ لگے ہوئے ہیں وہ بھی یہ کر رہا ہے کہ بھائی وہ بنگلہ دیش میں یا انڈیا میں یا انگلینڈ کے اندر اسٹریلیا کے اندر دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی کے اوپر جن ہے تو میں اسکائپ کے اوپر آپ کو لوں گا اور آپ کو جو اوپر جن نکال دوں گا تو بیسیکلی کیا کرتے ہیں یہ ویڈیو بناتے ہیں یہ پلانٹیڈ بندے ہوتے ہیں یہ پیسے دیوے بندے ہوتے ہیں اور آپ لوگ کو صرف گمراہ کرتے ہیں کیوں؟ کیوں کہ دیکھیں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جب آتی ہیں تو لاکھوں کی تعداد لاکھوں کے کروڑوں کی تعداد میں لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں آج کے دور میں تو ان کو پتہ آئے کہ اس طرح سے ہمیں ویڈیو بنانے کے ٹائم مطلب بندے جو اپنے پلانٹیڈ ہوتے ہیں ان کے یہ پیسے دیوے بندے ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی اس طرح کی ویڈیو بنائیں گے کہ بھئی آپ میں یہ کر رہا ہوں اس طرح سے ان کو پہلے سمجھایا جاتا ہے تمہیں یہ یہ ایکٹنگ کرنی ہے جیسے وہ ایکٹر کو پیسے دیتے ہیں اور اسی طرح یہ جو بلاوڑا شریف والے اور یہ جو پیر عظمت نواز سرکار یہ دونوں کی ایکٹنگ سیم ہی ہے کام دونوں کا سیم ہے یہ بھی قرامات دکھا رہا ہے پیر عظمت نواز بھی ان کی جو اگر پیچھے چار سال پہلے میں ان کے جو چینل کے اوپر گیا چار سال پہلے ان کی کوئی ایسی ویڈیو دیکھیں جو قرامات دکھا رہے ہیں لیکن چار سال کچھ عرصے میں انہوں نے پھر جنات نکالنے کا وہ کیا ہے کہ پھر جنات نکالتے ہیں تو بلاوڑا شریف والا بھی وہ بھی یہی کر رہے ہیں قرامات دکھاتا ہے کبھی کون سے انسان کو کھڑا کر دیتا ہے آنکھیں اس کو دے دیتا ہے کبھی کیا دے دیتا ہے کبھی گنگے کو بولنا سکھا دیتا ہے جو پیدیشی گنگا ہے جس کو اوپر والے نے اللہ پاک نے اس کو ایسے رکھا کہ پیدیشی جو انسان کوئی بھی انسان اگر پیدیشی جس کی آنکھیں نہیں ہیں جس کا بولنے کا نہیں ہے کیا وہ دوبارہ آ سکتی ہیں میڈیکل سینس میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو انداز ہو لیکن اگر میرے رب چاہے میرے اللہ چاہے تو وہ پوسیبل ہو سکتا ہے لیکن یہ صرف دھونگی بابا لوگ جو ہوتے ہیں یہ لوگ صرف ڈرامے بازی کرتے ہیں ایڈویٹائزمنٹ چلا رہے ہیں تاکہ فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر لوگ دیکھیں کہ بھائی یہ دیکھو ہم نے یہ بندہ صحیح کر دیا ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ سب ڈرامے چل لیں پاکستان کے اندر یہ بہت بڑا کاروبار چل لیں آپ سوچ نہیں سکتے ہو ڈاکٹروں کا کاروبار الگ ان پیروں کا کاروبار الگ جالی پیروں کا جالی آمل جالی بابا جالی مولوی یہ سب کاروبار چلا رہے ہیں یہ پیسہ کمانے کے لئے ایک طرف کہتے ہیں کہ جی آخر میں جو نا کہتے ہیں کہ آپ جو نا جیسے بلاوڑا شریف والا یا یہ پتوکیا والا پیر ازمن نواز ہاں خطیب یہ دونوں کیا کہتے ہیں ان کے جو چلے ہوتے ہیں جو چمچے ہوتے ہیں آخر میں کیا پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ سے کوئی پیسے لیے گئے دونوں کیا اگر دیکھیں تو اینڈ میں ویڈیو میں یہی کہتے ہیں کہ آپ سے پیسے لیے گئے تو بھائی اگر پیسے آپ نہیں لیتے ہو یہ جو بلاوڑا شریف اتنا بڑا ہے جو گلے لگائے ہوں یا آپ نے جو باکس لگائے ہوں پیسے کے لئے یہ کس لئے لگائے ہوں یہ کیسے بلاوڑا شریف چل رہا ہے یا پتوکیا والا جو پتروتی ہے پتہ نہیں کیا نام ہے اس علاقے کا وہ کیسے چل رہے ہیں یہ ایسے چل رہے ہیں جو سوچل میڈیا پر لوگ دیکھ رہے ہیں یہ وہاں پر ان کے مرئیدائن بن جاتے ہیں جیسے اگر میں دیکھ رہا ہوں مجھے کوئی بھی کسی قسم کی پرابلم ہے میں نے دیکھا یہ پیر حقہ تیب بہت زبردست ہے اس نے تو گنگے کو بولنا سکھا گیا لنگڑے کو چلنا سکھا دیا میں تو ظاہریت بات ہے میں تو اس کا مرئید بننے کے لئے کچھ بھی کروں گا کہ میرا یہ مسئلہ ہے انہوں نے نمبر بھی دی ہوتے ہیں کہ سر مجھے یہ مسئلہ ہے تو مجھے اس طرح سے میرے پھوک مارے میری کمر میں درد ہے میری ٹانگ میں درد ہے میرے سر میں درد ہے پھوک مارے میں ٹھیک ہو جاؤں تو وہ کیا ہے کہ یہ لوگ اتنا پیسہ کٹھا کر رہے ہیں یہ جو اتنی مہنگی گاڑیاں اتنے ان کے عیش و آرام والی زندگی بہت پیسہ کنا رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے ہو میرا صرف مقصد اتنا ہے پاکستان کے اندر پاکستانیوں کو باشور کرانا کہ بھائی آپ سمجھو اللہ کی سوا اللہ کی سوا کوئی کوئی کسی میں طاقت نہیں ہے کسی میں دم نہیں ہے کہ کچھ کر کے دکھا دے شفاہ تو یار سب بھی دیتے ہیں ذریعہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر بنتے ہیں مطلب ہر کوئی ہے ایک ذریعہ ہے مجھے اس کے اوپر واقعہ یاد آ رہا ہے میرا خود کا اپنا میں واقعہ باتا آ رہا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ دوزار چودہ میں میں نے الحمدللہ حج کی ہوئی ہے الحمدللہ حج اکبری کی ہوئی ہے ماشاء اللہ سے اللہ تعالی نے مجھے سعادت دیا موقع دیا تھا دوزار چودہ میں میں نے حج اکبری کی تھی بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جو حج اکبری کرتے ہیں تو وہ اللہ پاک نے مجھے بھی موقع دیا تھا تو دوزار سولہ میں میں پاکستان گیا تو میرے کچھ رشتہ داروں کے ہاں میری دعوت رکھی تو وہاں ان کے پاس گیا تو ان کی والدہ محترم تقریباً اسی سے نوے سال کے ان کی عیج تھی تو ان کو سر میں بہت درد رہتا تھا تو ایسے کسی نے سنسری جو ہے نا مطبعہ بولا ان کے بیٹے نے کہ بھئی آپ حاجی صاحب ہیں تو آپ میری امی کے اوپر دم کر دیں ان کا سر کا درد ختم ہو جائے تو آپ نے حاجی بھی کی ہوئے ہیں تو میں نے کہا اچھا میں نے کہا چلے ٹھیک ہے تو یقین مانے یہ جھوٹ نہیں بولنا ہوں آپ سچ واقعہ بتا رہا ہوں تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ پانی لے کے آؤ تو میں نے پانی منگوایا دم کیا پانی کے اوپر اور دم کرنے کے بعد میں نے مان جی کو ان کا سر کا درد حقیقتاً چلا گیا ان کا مجھ پر اتنا یقین ہو گیا کہ میں جب تھی کر وہاں رہا پاکستان میں تو وہ جب بھی کچھ ہوتا تھا ان کو سر کا درد ہو یا کچھ بھی ہو تو مجھے ہی کال کر کے بلاتے تھے کہ بھائی آپ آ کے دم کر دو ہماری ماں جی کو آپ کی اوپر یقین ہے تو یہ ہوتا ہے کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اگر مان لے ٹھیک بھی کر دی ہے اگر کسی نے آپ کو دم کی ہے ڈاکٹر نے آپ کو اگر دوا دی ہے تو آپ ٹھیک ہو گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی اوپر ایمان لاؤ اس کو اتنا بنا دو کہ یہی بس پیر ہے جو مجھے سب کچھ کرے گا یہی پیر میرے کو سب کچھ روزی بھی دے گا میرے حالات بھی ٹھیک کرے گا جیسے آپ دیکھتے ہوں گے بھائی آپ کو اگر اولاد کا مسئلہ ہے اولاد دیں گے آپ کو کاروبار نہیں چلے کاروبار دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے مطلب اس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ آپ خود کرو نماز پڑھو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھو ہر ہر وہ چیز ہے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ہر بیماری ہر وہ چیز قرآن پاک میں ہے ترجمے کے ساتھ پڑھو اور انشاءاللہ و تعالی آپ کو کسی طرح کی بھی پروپلم نہیں آئے گی تو بس ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے اس کے لیے معذرت ہے ویڈیو لمبی ہوئی ہے تو بس جو ہمارے دیکھنے والے ہیں آپ نے جنہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی پیر عظمت نواز کے اوپر ویڈیو بنائے تو آپ کو میں نے بتا دیئے کہ بھائی یہ جالی پیر ہیں صحیح ہے نا یہ بھی جوٹھی کرامات خطیب کی طرح اور یہ جو جنہات کا نکالنے والا یہ نا تو یہ ان کا جو طریقے کار ہے اور یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے صحیح ہے نا یہ ہے کہ مطلب جنہات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنہات ہیں تو یہ نہیں کہ جنہات نہیں ہیں جنہات ہیں انشاءاللہ جنہات کے اوپر میں ایک اور ویڈیو صحیح طریقے سے میں ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ جنہات کا کیا ہے اثر کیا ہوتا ہے کس طرح سے واقعہ جو میرے ساتھ ہوا تھا اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو بس ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے نہ لگے تو ڈس لائک کریے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کا ہے اور گھنٹی کے نشان پر ضرور دبائیں اوکے اللہ حافظ پاکستان زندہ وقت پاکستان بائندہ وقت